موسیقی موسیقی نمشکہ درشکوں سوگتے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ مانسی جین آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے طاقتور انسان کی اور اس کے بھارت کے دورے کی اور اس کی سرکشہ کی ساتھ ہی اس کے تازی دیدار کی جی ہاں ہم بات کریں گے امریکہ کے راستپتی ڈونالڈ ٹرم کی بھارت دورے کی موسیقی جاترہ سے دونوں ہی دیش اتصائت ہیں جائک اور ٹرمپ اور فرس لیڈی ملینیا نے پہلے ہی ٹوٹ کر اپنے اس دورے کے اتصا کو چاچکر چار اس تکا ہوگا ٹرمپ کی سرکشہ گھیر کا کیندر ہوگا ہمیشہ کی طرح ان کا بیمار اے فوس ون جس سے وہ بھارت پہنچے گے ٹرمپ کے ساتھ آنے والی ان کی کینڈیلا کار اس کیندر کا دوسرا حصہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکشہ کے کیندر میں ہوں گے دوسرا گھیرہ بنتا ہے ٹرمپ کا کافلہ اس کافلے میں شامل ہوتے ہیں امریکن سرکشہ ایجنسی کے گارڈز تیسے گھیرے میں ہوں گے USSS جو ٹرمپ کے بھارت آنے سے پہلے ہی ہر کچھ جگہ کے سرکشہ پر نظر رکھتے ہیں جہاں ٹرمپ کو جانا چوٹے گھیرے میں ہوں گی ہر تیہ پولیس جو آئی بی کے مکیاں پولیس پرمک اور کیندریہ گھیرہ سچپ کی اگوائی میں کام کرے گی امریکی پریزیڈنٹ کی سرکشہ میں تینات ایئر فورس بند دنیا کا سب سے سرکشہ جہاز ہے اس میں ایسی خوبیاں ہیں جسے سن کر آپ بھی چوک جائیں گے امریکی رازپتی کا یہ آدھارک ویمان جسے نام دیا گیا ہے ایئر فورس بند ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکشہ کے گھیرے کا یہ سب سے مضبوط قلعہ ہے ڈونالڈ ٹرمپ دنیا بھر کے دورے میں اسی بیمان کا استعمال کرتے ہیں امریکی ایجنسیوں نے رازپتی کے لیے ایسے دو بیمان تیار کیے ہیں جو سرکشہ کی ہر بڑی چنوٹی سے نپڑ سکتے ہیں ایئر فورس بند کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں الگ الگ کاموں کے لیے تین منزلیں تیار کی گئی ہیں اس حصے کی اوپری منزل پر کوکپٹ اور رازپتی کا دفتر بنایا گیا ہے جبکہ بیچ کے منزل پر ڈونالڈ ٹرمپ کا جمنیزیم اور ایک ہائی ٹیک آپریشن تھریٹر بنایا گیا ہے بھائی ڈونالڈ ٹرمپ کے اس بوئنگ 747-200B بیمان کے پسلے حصے کی بات کریں تو اس حصے میں دنیا بھر کے جام کو ریڈار کر دینے والا جیمر موجود ہے اور یہی پر موجود ہے امریکہ کے رازپتی کے آلہ افسروں کے دفتر بھائی اس کے پیچھے کا حصہ رازپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے پریبار کے لیے ایک خاص ڈائننگ روم بنایا گیا ہے اور اس سے جڑا ہے کچن جس میں قریب 100 لوگوں کے لیے 20 بار کھانا پروسو جا سکتا ہے اس کے بعد تیسرے حصے میں رازپتی کا ایک اسٹاف پچھونسی ٹیلی کوم اور 19 ٹیلی ویجن سیٹ پر دنیا بھر کی ہر خبر پر نظر رکھتے ہیں وہیں سب سے آخری اور چوتھے حصے میں رازپتی کے سرخشہ میں لگے سی گریٹ کے ایجنٹ اور کمانڈو کے لیے انتظام کیے گئے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ جب بھارت آئیں گے تو اس کے ساتھ ایک اور ابھید قلعہ ہوگا جس میں ڈونالڈ ٹرمپ سمار ہو کر شہر کی سہر کریں گے امریکی رازپتی کے سرخشہ چکر کا یہ دوسرا ہتیار ہے کالی رنگ کی کیڑلے کار جو ہر دورے پر دیسی ویدیشی پر دنیا بھر کا سفر تیہ کر چکی ہے 18 فیڈ لمبی اس کار کی خاصیت اس کے ٹائروں سے شروع ہوتی ہے جو کبھی پنچر نہیں ہوتے کیونکہ اس میں چاندی کی پلیٹ کا استعمال کیا گیا ہے وہیں پوری کار پانچ انچ موٹی اسٹیل کی بنی ہوئی ہے تاکہ اگر نیچے کوئی دھماکہ ہو تو اس کو کوئی نقصان نہ پوچے کار کے دروازے بھی آٹ انچ موٹی اسٹیل کی پلیٹ سے بنے ہیں جو کسی ویوان کے دروازے جیسے ہیں اس کے علاوہ کار کے دروازوں میں آٹومیٹک رائیفل فٹ کی گئی ہے جس کے اگلے حصے میں نائٹ وزن کیمرہ اور ہتیار بھی فٹ کیے گئے ہیں راستپتے ڈونالک شروع پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس لیپٹوپ وائی فائی اور سیٹلائٹ جیسی صفدھائیں اپ لپد ہوتی ہیں سہاں تھی اس میں ایک پینک بٹن بھی لگایا گیا ہے جس میں کسی حملے یا پریشانی پر اس بٹن کو دبائیں گے تو اس کا کنیکشن ڈائریک یو ایس اسٹارٹش کمانڈ سے ہوگا ظاہر ہے کہ امریکہ کے راستپتی کے ویریشی دورے کے لیے سرکشہ ایجنسیا نا صرف ایئر فورس ون پر بھروسہ کرتی ہیں بلکہ کی کیڈلک کار جیسے قلعے پر بھی بھروسہ کرتی ہیں لیکن ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ سرکشہ چکر یہیں ختم نہیں ہوتا ایئر فورس کے طرح میرین بن ہیلکوپٹر بھی راستپتی کی سرکشہ کا اہم حصہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ساتھ چودہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ بینہ روکے تین سو میل تک سفر تیکھڑ سکتا ہے یہ ہیلکوپٹر امرجنسی کے دوران استعمال کیے جانے کیلئے ٹرمپ کی سرکشہ کے دستے میں شامل کیے جاتے ہیں اس ہیلکوپٹر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پرمارو حملے کو بھی سہ سکتے ہیں اور کسی بھی مشکل میں پڑھنے پر اس سے سیدھے وائٹ ہاؤس میں بھیڈیو کارکسن کرنے کی سویدھا بھی دی گئی ہے اس سے پہلے بھی راستپتی کے دورے کے دوران بھارت میں چاک چوبن بیوستہ کی گئی تھی راستپتی کے دورے میں تیرہ بیوان ایئر بورس بان کے ساتھ آئے تھے وہی راستپتی کی کیڈلک کار کے ساتھ چالس کار کا کافلہ راستپتی باراک اوبامہ کے ساتھ لائے گیا تھا اتا اس سمیں بھی راستپتی کی سرکشہ کیلئے خاصی انتظام کیے گئے تھے امریکن سیکریٹی ایجنسی کے علاوہ بھارتی پولیس ان کی سرکشہ میں تینات رہے گی جس کی نگا زمین کے ساتھ آسمان پر بھی رہے گی امریکی راستپتی ڈونالڈ ٹرم کی سرکشہ اب گھوتپور ہوگی پانچ سرکشہ گھیرے میں ان کا کافلہ گزرے گا پہلے تو گھیرے میں امریکی سرکشہ گارڈ ہوں گے وہیں یاترہ کے دوران زمین سے لے کر آسمان تک کی سرکشہ میں آٹھ سو سی ادھک کمانڈوں تینات رہیں گے آگرہ ائیئرپورٹ سٹیشن سے تاشپیل اور ہوتل کے آس پر ابھیب سرکشہ گھیرہ ہوگا بینانومتی کے کسی کو بھی پرویش نہیں ملے گا دیکھیں چونکہ ایک وی وی ای پی ویزٹ پرستاوید ہے ہمارے ہاں اس کے تحیت دو ٹو دور ویریفیکیشن کیے جا رہے ہیں پرتے دکان مکان ریسٹورینٹ ہوتل میں جتنے رہنے والے ہیں جو لوگ آ جا رہے ہیں ان پر نظر رکھی جا رہی ہے پرتے دن ان ہوتل والوں سے ریسٹورینٹ والوں سے ایک ڈیٹیل مانگی جا رہی ہے کہ وہ کتنے لوگ ان کے ہاں آئے کیا کیا کتنے لوگ رکھیں اس کی پوری ڈیٹیل ہمیں میل کریں گے ہمیں آوگت کرائیں گے راجپتی جس مارگ سے گزریں گے اس لانکے کی صدن جانچ کی جائے گی راجپتی کا کافلہ نکلنے کے دوران روڈ کے دونوں اور دس سے بیس میٹر کی دوری پر کوئی بہاں کھڑا نہیں ہو چکے گا امریکی راجپتی کے کافلے میں ستر سے ادھک بہاں ہوں گے ان میں درجن پر سے ادھک بہاں امریکی ہو چکتے ہیں سب سے آگے اور آگل بگاں میں بائک سوار کمانڈر چلیں گے جو اتیادنک ہتیاروں سے لیس ہوں گے امریکی راجپتی جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کار دبیسٹ سہید انہ کافلے کے بہانوں کو لے جائے جاتا ہے دبیسٹ بمپروف کیمیکل اٹیک اور نیوکلیر اٹیک کو جھیل سکتی ہے یہ کار اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس کار کا وزن سات سے آٹھ ٹن کے بیچ ہے اس کی بوڈی سٹیل ایلومنیوم ٹائنینیوم اور سیرامک سے بنی ہے کار کا فلور اتنا مجبوط ہے کہ بم پٹے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا کار کے شیشے پاچ انچ موٹے بولٹ پروف مٹیریل کے بنے ہیں یہ کار پوری طرح سے ائر ٹائٹ ہے اس میں ایدن وید سپیشل فارم مکس کرتے گھر آ جاتا ہے اگر کار پنچر ہو جاتی ہے تو اس کی دیتی پر بھی کوئی سر نہیں پڑے گا وہی لہنہوں ایکسپرس وی پر رنوے بنا ہوا ہے امنی راستپتی کے آنمن کے دوران رنوے پوری طرح سے تیار رکھا جائے گا ساتھ ہی جس وقت امنی راستپتی دلی سے آگرہ کے لیے اوڑان بھریں گے اس وقت پنڈیت دین دیل اپاڑ دائن ائرپورٹ آگرہ میں ویمانوں کی آواجائیں ہوگ دی جائے گی ساتھ ہی جس وقت امنی راستپتی پر بھار کے ساتھ جس وقت تاج مہل کا دیدار کریں گے اس طوران تاج میں سرکشہ کرگیوں کے علاوہ امنی کوئل بھی نہیں ہوگا امنی پرزیڈنٹ کے تاز دیدار کے دوران آگرہ میں بھی سرکشہ کے تگڑے انتظام کیے جائیں گے جس میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکے یہی کارن ہے کہ آگرہ ائرپورٹ سے لے کر تاج مہل تک پڑھنے والے گھر اور ہوتل کے لوگوں کو دو گھنٹے تک کیلئے بند رکھا جائے گا کسی کو بھی اس طوران باہر نکلنے کی ازازت نہیں ہوگی اتنا ہی نہیں امریکن راستپتی کی سرکشہ میں کوئی چوک نہ رہ جائے اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جا رہا ہے امریکی راستپتی کی دورے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں 24 فروری کو امریکہ کی راستپتی یہاں دو گھنٹے آگرہ میں روک سکتے ہیں اسی کے چلتے روٹ کے آس پاس اس ستھت مکانوں سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا چھتوں پر بھی پولیس کا پہرہ رہے گا ائرپورٹ سے لے کر تاہج بھیل تک کے روٹ پر جو مکان ہیں ان میں رہنے والے سبھی لوگوں کا بیورہ جو ڈائے جا رہا ہے ان کے مومائل نمبر بھی پولیس لے رہی ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ جس روٹ سے فرم گزریں گے وہ ان کے لوٹے تک بند رہے گا اس دورات سڑک پر کسی کو بھی نہیں آنے دیا جائے گا روٹ کے مکانوں سے بھی کسی کو بھی نکلنے کی انومتی نہیں ملے گی ساتھی سانی پڑھ سدھکاری سرکشہ پر بندھن کر رہے ہیں راستپتی ڈالال ٹرم ائرپورٹس ون سے آگرہ آئیں گے ان ویمان کی خاصیت یہ ہے کہ جس ہوای مارک سے یوگو کرتا ہے اس کے آگے کئی ان ویمان چلتے ہیں جو روٹ کو کلیر کراتے ہیں یہ ویمان مینی وائٹ ہاؤس میں تبدیل رہتا ہے ساتھی راستپتی کی سرکشہ میں امریکی ہیلیکاپٹر مرین بندھ کا بھی پریوک کیا جائے گا ائرپورٹس ون کے رنوے ستننے کے بعد اگر منزل دنسکینی سے ادھک دور ہے تو راستپتی مرین بندھ میں سفر کر سکتے ہیں امریکہ کے راستپتی کے آگمن کو دیکھتی ہوئے سرکشہ کے ساتھ ساتھ آج کے آسپاس کے ایریوں کی سافسفائی اور سندرتا کا بھی خاص خیال رکھا جارہا ہے جس میں نگنکم کے دورہ سڑکوں کے گڑھوں کو بھرا جارہا ہے امریکی راستپتی کے آگمن کو دیکھتی ہوئے سمندت روٹ کو چمکانے کا کاری شروع ہو گیا ہے دو سے تین دنوں کی بھی تر سمارٹ سٹی کے کاری بند ہو جائیں گے یہ سبھی کار فتیواد روڈ اور اس کے آسپاس چل رہے ہیں جبکہ پیڑوں کی دھلائی اور مشینوں سے روڈ کی سفائی بھی کی جاری ہے ڈی ایم نے سمندت رواغوں کو دشانی دیش بھی جاری کر دیئے ہیں آگرہ سمارٹ سٹی پوجیٹ کے تحت فتیواد روڈ پر سو کروڑ روپے کے کاری چل رہے ہیں جس میں ڈٹ کے ساتھ نانا نرمال ہو رہا ہے اس سے جگہ جگہ خودائی ہو رہی ہے ایسے میں یہ کار پورا نہیں ہو سکے گا جس کے چلتے بیچ کا راستہ اپناتے ہوئے تین شیٹ لگائے جائیں گے آگرہ میں کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر کڑوں کو ابھی تک نہیں بھرا گیا ہے انہیں بھی جلد بھروایا جا رہا ہے وہی نگر نگم کی دو سے تین گاڑیاں پیڑوں کی دلائے میں لگائے جائیں گی وہی سماندیت روڈ پر جگہ جگہ گم نے رکھوائے جائیں گے ساتھی ڈیوائیڈر پر پودھی بھی لگائے جا رہے ہیں آگرہ ایئر فورس سٹیشن سے لے کر تاج کلنگ گھوٹل تک کئی جگہوں پر نئی روڈ بنے گی یہ کارے لوگ نرمارنے بعد اور نگر نگم مل کر کر آئیں گے سماندیت روڈ پر آدھا درجن ڈز بھی لگتے ہیں ساتھی چھاڑو لگانے کے بعد سفائی کرنچاری سفائی کرنے کے بعد جو پورا کڑنی لگا دیتے ہیں انہیں بھی ترند ہٹوائے جائے گا وہی نگر نگم کی ٹیم بے سہارا پشیوں کو پکڑنے کا ابھیان بھی چلائے گی یہ ابھیان تاج میل و ایئر فورس سٹیشن تک چلائے جائے گا ایسا نہیں ہے کہ امریکہ سے آنے والے ڈانالڈ ٹرمپ پہلے امریکی راستپتی ہوں جو بھارت آ رہے ہوں اس سے پہلے بھی کئی امریکی راستپتیوں نے بھارت کی یاترہ کی ہے سب سے پہلے امریکہ کے راستپتی آئی جن ہوبر ورش 1969 میں بچپری بلوگ کے لڑامدہ گاؤں کو دیکھنے گئے تھے انہوں نے یہاں کے لوگوں سے باتشیت کر یہاں کے سنسکتی اور کھیتی کے بارے میں جانکاری لی تھی وہی 20 مارچ 2000 کو امریکہ کے تتکالین راستپتی بل کونٹن آگرہ آئے تھے ان کے ساتھ ان کی بیٹی چیلسیا بھی تھی اس دوران انہوں نے ہوتل تاج کھیما کی ماؤنٹ سے وشو کے نام پرعورن کا سندیش دیا تھا وہی ہاں پر ایک گھنٹے سے زیادہ سمیق لیے ٹھہرے تھے اور ساتھ ہی تاج میل کا دیدار بھی کیا تھا بھارت 2015 میں امریکہ کے راستپتی براغ اوباما کا آگرہ کا پرستاوک دورہ تھا سبھی تیارے بھی کر لی گئی تھی لیکن اینڈ وقت پر ان کا دورہ ٹل گیا تھا امریکن پریزیڈنٹ کے اس دورے کے دوران آگرہ میں بھی ایسے لوگوں پر نگا رکھی جائے گی جنہیں خوفیہ ویواغ خوراپاتی مانتا ہے ایسے ہی 400 لوگوں کو آگرہ پولیس نے چنیت کیا ہے جنہیں 23 فروری کو ہی نظر بند کر دیا جائے گا امریکن پریزیڈنٹ ڈوناڈ ڈرم کا یہ دورہ بے حدی خاص ہے کیونکہ اس سے پہلے براغ اوباما تاج کا دیدار کرتے کرتے رہ گئے تھے اس کے پیچھے سرکچہ جانچ کو حوالہ دیا گیا تھا لیکن اس بار بھارت کا کوفیہ بیباد کوئی بھی کوتا ہی نہیں برکنا چاہتا آگرہ شہر میں لگ بک 400 خوراپاتیوں کو جنیت کیا گیا ہے یہ لوگ الگ الگ موقعوں پر امریکہ کا فروت کر چکے ہیں ایراک پر ہوئے حملے کے بعد بھی لوگوں نے ویروت پردرشن کیا تھا خوبیہ پولیس نے ان سبھی کی سوچی بنا لی ہے انہیں 23 پروری کو نظر بند کر دیا جائے گا اور ٹرمپ کے واپس جانے کے بعد ہی ان لوگوں کو چھوڑا جائے گا بیورل پوٹ سی نیوز آگرہ اسی کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی اموشی دیجئے جاجت نمشکار موسیقی